بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی خبر یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے نور مقدم قتل کیس میں قاتل ظاہر جعفر کے والدین کی زمانت کے لیے جو درخواستیں دائر کی گئی تھی ان کو مسترد کر دیا اور عدالت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ابھی تک جو رکار سامنے آیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے دونوں جو قاتل کے والدین ہیں اسمت آدم جی اور ان کے شہر زاکر جعفر کی زمانت نہیں دی جا سکتی اس لیے یہ درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ پولیس رکار کے مطابق یہ بات سچ ثابت ہوئی ہے کہ والدین جو ہیں وہ قاتل ظاہر جعفر کے ساتھ رابطے میں بھی تھے اور مسلسل قتل سے پہلے تک بھی رابطے میں تھے اور اگر وہ بروقت پولیس کو اطلاع کر دیتے تو یہ بہیمانہ جو قتل خوفناک جو لرزا خز قتل ہوا اس کو روکا جا سکتا تھا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قاتل ظاہر جعفر کے والدین نے بھی وہی غفلت کی جو قاتل ظاہر جعفر نے حرکت کی چونکہ قاتل ظاہر جعفر جو ہے وہ اپنے والدین کو بتا رہا تھا اور قاتل ظاہر جعفر نے بھی اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ اس نے اپنے والدین کو بتایا تھا کہ لڑکی نے شادی سے انکار کر دیا نور مقدم شادی سے انکاری ہو گیا لہٰذا وہ اس کو قتل کرنے لگے ہیں چنانچہ والدین کو فوری طور پر چاہیے تھا کہ وہ پولیس کو اطلاع کرتے لیکن انہوں نے تھراپی ورکس والوں کو اطلاع کی اور تھراپی ورکس والے جب پہنچے تو کھیل ختم ہو چکا تھا اور تھراپی ورکس کا جو آہ زخمی نوجوان ہے اس کے بیان کے مطابق اس نے یہ کہا کہ جب وہ اس نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو بپرے ہوئے ویشی درندے نے قاتل ظاہر جعفر نے اس کو بھی زخمی کر دیا تھا لہذا عدالت کا یہ فیصلہ ہے کہ ملزمان دونوں کی قاتل کے والدین کی زمانتیں نہیں دی جا سکتی اس سے پہلے شاہ خاور ایڈوکیٹ جو نور مقدم کے والد شاکر مقدم کے وکیل ہیں انہوں نے بھی عدالت کے ر روبرو یہی موقف اختیار کیا تھا کہ والدین جو ہیں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رابطے میں تھے اور بیٹا لما با لما جو وہاں کی صورتحال سے اس سے اپنے والدین کو اگاہ کر رہا تھا اور انہوں نے پہلی غفلت تو یہ کی کہ پولیس کو اطلاع نہیں کی اور دوسرا انہوں نے تھراپی ورکس والوں کو وہاں نور مقدم کی جان بچانے کے لیے نہیں بھیجا تھا بلکہ انہوں نے اس لیے ان کو فون کیا تھا کہ جا کر لاش کو ٹکانے لگا دیں اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کچھ کرتے ہیں لیکن جب تک وہ پہنچے وہ تاخیر ہو چکی تھی اور ملزم جو ہے نور مقدم کا سر جو ہے وہ تم سے جدا کر چکا تھا اور کچھ ایسی معلومات بھی سامنے آئیں کہ ملزم نے لاش کی بھی بے حرمتی کی اور اس کے اوپر چاکو اور خنجر کے وار بھی دیکھنے کو ملے تھے لہذا عدالت نے ان تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے جو فرانزک رپورٹ آئی ہے کہ ملزم کا ذہنی توازن بلکل ٹھیک ہے ملزم کو کچھ نہیں ہے البتہ ملزم جو ہے وہ آئیس کا جو نشہ ہے اس کا شدید آدھی ہے اور ناظرین ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اس سٹوری کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ملزم کے ساتھ اور بھی کافی ساتھی ہیں اور یہ جہاں پہ یہ وقوع ہوا یہ ملزم کے جو نشہی ساتھی ہیں وہ اسی گھر میں نشہ کیا کرتے تھے اور پچھلے سال دسمبر کی ایک ٹھٹرتی ہوئی رات میں کچھ لڑکیاں اور ایک لڑکا ان کے ساتھ تھا وہ یہاں پہ نالے میں گر گئے تھے ان میں سے تین لڑکیاں جہاں بھاک ہو گئی تھی ایک ل� اور وہ لڑکی جو ہیں وہ بچ گئے تھے لیکن پولیس نے سارے پہ پردہ ڈال دیا تھا کہ وہ کس کی بچیاں تھی اور وہ کون تھی وہ لڑکا کون تھا لیکن وہ نکلے ظاہر جعفر کے گرسی تھے لہٰذا والدین کو پتا تھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ کیا گل کھلاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بیٹے کو سنبھال نہیں پایا لیکن انہوں نے اپنے ابتدائی بیان میں یہ کہا تھا کہ انہیں بڑا افسوس ہوا ہے جو کچھ ان کے بیٹے نے کیا اس کی وہ مضمت کرتے ہیں لیکن اب چونکہ معاملہ عدالت میں ہے اور ٹرائل بھی جاری ہے لہذا انہوں نے یہ کوشش کیا ہے کہ ان کو زمانت مل جائے لیکن عدالت نے ان کی زمانت اس لیے مسترد کر دیا جو حقائق سامنے آیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے فسیلیٹیٹر تھے نہ صرف فسیلیٹیٹر قتل کرنے کے لیے تھے بلکہ انہوں نے لاش کو بھی ٹھکانے کے لگانے کی کوشش کی یعنی لاش کو چھپانے کے لیے کوشش کی تاکہ کسی کو پتا ہی نہ چلے کہ قتل کی واردات ہوئی اور قاتل کون تھا اور مقتولہ کہاں چلی گئی لیکن کچھ قریبی پڑوسیوں کی طرف سے پولیس کو بروقت اطلاع کیے لیکن کچھ قریبی پڑوسیوں کی طرف سے پولیس کو اطلاع کیے جانے کے بعد یہ قتل چھپ نہ سکا اور قاتل کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا اور اسلا بھی برامن کر لیا گیا تھا قاتل ظاہر جعفر کے جو والدین ہے اسمت آدم جی اور ان کے والد زاکر جعفر جو ہیں ان کی طرح سے خواجہ حارس ایڈووکیٹ جو ہیں وہ پیش ہوئے تھے اور وہ بڑے سینئر وکیل سمجھے جاتے ہیں میاں نواز شریف اور ان کے زیادہ تر مقدمات کے میں وہ پیروی کرتے ہیں اور ان کا یہ موقع تھا چونکہ ابھی چلان پیش نہیں ہوا لہٰذا اس موقع پہ دونوں کو قاتل ظاہر جعفر کے والدین کو زمانت ہو جانی چاہیے لیکن عدالت نے ان کے اس موقع سے اتفاق نہیں کیا اس لیے یہ زمانت کی درخواب مسترد کر دی گئی اور سیول سوسائٹی نے بھی اس حوالے سے ایک اتجاجی مزارہ کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ انصاف ہونا چاہیے بلکہ پورے ملک میں ایک لہر آئی جب سے نور مقدم کا مقدمہ سامنے آیا ہے پورے ملک کے اندر ایک لہر ہے اور ایک زور پکڑتا ہوا عوام کا مطالبہ ہے کہ قاتل کو سریعام سزا دینی چاہیے اور قاتل کو کامز کام جس طرح زینب کے قاتل کو جلد 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 ٹرائل کر کے سزا دے دی گئی تھی اسی طرح زاہر جعفر کو جلد جلد کیفرے کردار تک پہنچا دینا چاہیے چونکہ ہمارا سسٹم ایسا ہے لہٰذا ایسی خبریں بھی آتی رہتی ہیں کہ کچھ بڑے طاقتور لوگ جو ہیں دونوں فیملیوں میں صلح کروانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو پچھلے دنوں شوقت مقدم نور مقدم کے والد کا جو موقف سامنے آیا اور ان کی روتی ایک ویڈیو سامنے آئی اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی طور پر بھی قاتل کو زاہر جعفر کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہماری معلومات کے مطابق جو پولیس ریکارڈ پر بھی آئی ہیں کہ قاتل زاہر جعفر سے جان چھڑانے کے لیے ان کے والدین نے اس کا داخلہ امریکہ کروایا تھا اور وہ امریکہ جا بھی رہا تھا اور اس جن زیادہ آورڈوز ہونے کی وجہ سے وہ آہ لیٹ ہو گیا تو دوبارہ وہ آگئے اور پھر ایک نیا کہانی اور نیا کھیل شروع ہو گیا اور پھر اگلے چوبیس گھنٹے جو تھے آہ نور مقدم جو مقتولہ ہیں وہ آہ یہ سم ملے کہ وہ اس قاتل زاہر جعفر کے حب سے بے جامے تھی اس کی یرگمالی تھی لہٰذا وہ اس کو مجبور کرتا رہا کہ وہ اس سے شادی کرے جو اس نے بیان دیا اس نے کہا یہ کہنا ہے کہ مقتولہ نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا تھا اس لیے اس کو میں نے قتل کر دیا نہ صرف قتل کر دیا بلکہ اس کا سرطان سے جدا کر دیا تو یہ سارے حقائق اسلامباد پولیس نے کٹھے کر کے عدالت کے سامنے رکھے ہیں اور اس سے پہلے اڈیسنل شاہش انجاج نے بھی ان کی درخواست زمانت کو مسترد کر دیا تھا اور اپنے فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ جو پولیس کی طرف سے جو حالات و واقعات اور جو ریکار پیش کیا گیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے قاتل کے والدین کی زمانت نہیں بنتی ان کو زمانت نہیں دی جا سکتی لہٰذا یہ زمانت کی درخواست مسترد کی جاتی ہے چنانچہ اب دیکھنا یہ ہے کہ دو عدالتوں سے ماتحت عدالت سے بھی اور اسلامباد ہائی کورٹ سے بھی زمانت مسترد ہونے کے بعد اس بات کا قوی امکان پیدا ہو گیا ہے آئینی اور قانونی ماہرین کا ہونا ہے کہ حالات ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ جرم جو ہے فسیلیٹیٹر جو ہیں وہ اس کے والدین بھی تھے جہاں قاتل کو بڑی سے بڑی یعنی سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اگر اس کو سزائے موت ہوگی تو کامز کم عمر کا یا دس سال اس کے والدین کو بھی ہوگی لیکن یہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے اب چونکہ اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ درخواست زمانت جو ہے مسترد کر دی گئی ہے اس کو سیول سوسائٹی کی طرف سے بھی سراہ جا رہا ہے عام شہریوں کی طرف سے ب سراہ جا رہا ہے کہ بڑا زبردست فیصلہ ہے اور دالتوں کو ایسے فیصلے کرنی چاہیے چونکہ زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ تھا چونکہ قاتل ظاہر جعفر کے والدین جو ہیں وہ عرب پتی ہیں بڑا پیسہ ہے ان کے پاس لہذا عام لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ اپنے پیسے کے بلبوتے پہ طاقت کے بلبوتے پہ اصل اور سوک کے ذریعے وہ اپنی زمانت کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اور اڈیالا جیل میں بھی ان کے حالات بڑے تنگ ہیں اور کہا جاتا ہے کہ محترمہ آسمت آدم جی نے ایڈیالا جیل میں میک اپ کی سہولت مانگی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میری سکین خراب ہو رہی ہے لیکن ایڈیالا جیل حکام نے ان کو کوئی خاص بیوٹی پالر تو فرام نہیں کیا البتہ جو وہاں پہ لڑکیاں سیکھتی ہیں بیوٹیشن کا کام سیکھتی ہیں انہی سے کوئی کام ان کا تھوڑا بہت جو ہے وہ صدا کروایا گیا تو ان کا تاکہ ان کے دل کو تسلیر ہے کہ ماشاءاللہ اب بھی وہ خوبصورت ہیں اور اچھی ہیں اور ان کی س کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمر فاروق نے قاتل ظاہر جعفر کے والدین کی درخواست زمانت مسترد کر دی ہے تو یہ بڑی خبر تھی آج کی جو آپ کے ساتھ شیر کی شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ